آج سفر کا ہمارا تیسرا دن ہے اور اس خوبصورت سی وادی میں ہم آج آپ کو ایسی جگہ پہ لکھے جائیں گے جو ایک آخری گاؤں ہے کشمیر کا گاؤں ایسا ہے جہاں سے روڑ پورا ختم ہو جاتا ہے اور یہاں سے ایک راستہ ہے لڈاک کے لیے یہ سمجھ لو کہ ایک بورڈر ہے لڈاک اور کشمیر کے بیج میں تو اس گاؤں کی ایک خاص بات ہے کہ یہ گاؤں ایک بات دوہزار تیرہ میں پورا جل گیا تھا تو یہاں تک پہنچنے کے لیے راستہ بہت زیادہ خراب تھا اور یہاں پہ کیا ہوا ہمارے ساتھ کے ہماری بائک بھی یہاں پہ خراب ہو گئی اللہ اتبا تو ہم نے بائک یہاں پہ رکھت نیچے یہاں سے اب دیکھتے ہیں کہاں جانا ہمیں یہ گاؤں ہے جہاں پہ ہم رات کو ہم نے سٹے کیا تھا اب یہاں سے ہم جائیں گے جو کی لاسٹ بلیجر سب آگے آپ بیوٹی چک کر لو اس علاقے کی پس سائیڈ کیمپنگ آریہ ہے ہم سوچ رہے تھے آج کیمپنگ کریں گے لیکن آسیت بھائی مان نہیں رہا ہے یہ دیکھ لو بائک میں تھوڑی بہت کاؤلوم آ رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس کا آرکے ہم سیٹ کرنا پڑے گا اب اس میں ٹول ہونی چاہیے اپسے میں ہوں اس میں آپ پڑے گا بائک میں ایک نہیں رہا ہے بائک میں گھر 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 خستہ اب کیا کر رہے ہیں کہ اب تو میکانک کے پاس ہی جانا پڑے گا نیتم ابھی پتہ نہیں کہاں آگے پہنچ گئے ہوتے لیکن یہاں سے نظارہ دیکھو ہے نظارہ ہے کیا یہاں سے پیلگرم بہت نزدیک ہے لیکن کراستہ نہیں ہے پہاڑوں سے اٹھے جانا پڑے گا یہ پہاڑا یہاں پہاڑا ہے یہاں پہ ایک ہی شاپ ہے لگ رہا ہے شاید سے اس کا کوئی نٹ نکال گیا ہے کچھ تیڑھا نہیں ہوا ہے کچھ بہت اچھے ایکسلیٹر ہو زندان بجو بجو اگر مینکس ٹھئیے اگر مینکس ٹھئیے اگر مینکس ٹھئیے بجو آپ دل industry مینکس بجو من category جو من کیوں گا؟ کیوں گا؟ شکریہ 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 کیوں گا؟ کیوں گا؟ دیکھو یار کیا یہاں پہ آگئے ہیں بہت جاسی بائک میں نے سٹارٹ کیے ٹھیک ہوگی ہمیں ہمیں یہاں پر چکر لگانا تھا اب تو ٹھیک ہوگی اب لیکن ٹھیک ہوگی یہ پروبلم اگر چھوٹ چھوٹ بانے سٹارٹ کیا اصل میں مسافت ہوں گو نہیں کیا بہنے سٹارٹ کیا سٹارٹ کیا ہمیں بہت شکریہ ہوتا ہے ٹھیک ہوگی بہت پیس پورچے سے ٹھیک کرائیں گے ابھی دیکھو یہاں سے راستہ کیا سٹارٹ کیا سٹارٹ؟ اگر ہمیں پہلے پہلے پرابلم نہیں نہیں ہوگیا ہمیں پہنچے ہوتے تو ابھی یہ سپارٹ چک کرو دیکھو کتنا پیار ہے تو وہاں پہ چھوٹی سی ایک ویلیج ہے جو آپ کو دکھری ہوگی ابھی جہاں پہ ہم جا رہے ہیں نا وہ لاشٹ ویلیج ہے اس پورے ایڈیا کا ابھی شاید ہے یہ والا سائٹ انڈر کمیشن سن پر جائے مجھے دیکھنے 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 ایڈے دیکھنے 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 دیکھنے, ہمتے غاشقہ کے دیکھنے ایڈیاں اب کو ہم ہے اچ suddenly identity village میں ابھی اس والی والی والیہ کو چھوٹ کے ابھی اور گو اللنے سے چھت پوری لکڑی کی بنی ہوئی ہے پیراڈائیس ہے پیراڈائیس سے یہ جگہ کم نہیں ہے یہاں پہ ہمیں روکا جس کی ریوٹیز وہ لگایا چک کرنے وہ بندہ بولتا تھا کہ مجھے بھی چیمرا لینا ہے ابھی ساری ویلیجز ہو گئی ہے اب ایک لاشٹ ویلیجز ہے جہاں ہم جا رہے ہیں یہ کچھ نظارے ہیں سٹارٹنگ میں مجھے لگتا ہے ان پہاڑوں کے بیچ میں وہ گاؤں ہوگا ان لوگوں کو میں نے اتارا نیچے یہ ویسی لگا کی طرح جن سے زوجلہ ہمیں چڑتے تھے وہ کی طرف پہا جانا ہے اسے ہی چلنا پڑے ہو رہن سا دیکھ لیں کیا اچھا ہے پہر پتہ نہیں ہے کہاں تک ہای ایسا پورا روڑا ہی 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 ہونا چاہیے تو خجل ہو جائیں گے یہ سامنے آئے ہی لاسٹ.. اس جگہ پہ ہم بائٹ کو رکھیں گے اس لاشٹ بلیج کو ایکسپلور کریں گے یہ انٹ ہے اس روڑ کا اب ان کو کراس کرانا پڑے گا یہاں سے راستہ ہے اب ہم بھی انٹر کریں گے چھوٹی سی بلیج میں راستہ دیکھ لوگ کیسا ہے تو اب جا کے ہم پہنچے ہیں یہ جو لاسٹ بلیج ہے یہاں سے روڑ پورا ڈسکونیکٹ ہو جاتا ہے یہاں سے آگے نہ روڑ ہے نہ کچھ ہے یہ لاسٹ بلیج ہے یہاں کا تو ابھی میں آپ کو باقی بلیج کا ٹور بھی کراتا ہوں تو اتنا کچھ کر رہا ہوں تو آپ لوگ بھی سبسکرائب کر لو ویڈیو کو شیئر کرو لائک کرو ٹھیک ہے تو آگے دیکھ لیتے ہیں آگے اور اور کیا کیا چیز ہے ٹھیک ہے یہ چک کر لو یہ اس گاؤں کا ویو پائنٹ ہے اور یہاں سے نظارہ دیکھو کیسا ہے ماشاءاللہ آج میں آپ کو ایسی جگہ پہ لے کے آیا ہوں آپ نے سویزر لینڈ کا نام تو سنائی ہوگا لیکن سویزر لینڈ تک پہنچنے کے لیے کافی سارا آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا کافی ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑے گی لیکن آپ کو میں بجٹ میں آج سویزر لینڈ گھومانے والا ہوں ٹھیک ہے تو یہ چک کر لو چھوٹا سویزر لینڈ دیکھو تو یہ جو گاؤں ہے نا یہ لاسٹ گاؤں ہے یہاں سے ایک ٹریک جاتا ہے جہاں سے آپ لڈاک پہنچ جاؤ گے اس سائیڈ بھائی لڈاک ہے سمجھ لو یہ بارڈر ہے لڈاک کے اور کشمیر کے بیچ ایک بارڈر ہے آپ کو زوجیلا سے نہیں جاننا ہے بلکہ آپ دریک پہنچ جاؤ گے کرگل آپ کو دراز بھی نہیں جاننا دریک آپ یہاں سے کرگل پہنچو گے آج یہ چیز سمجھ آئی ہے ریزی کیسے انسان کو تلاش کرتا ہے کیوں بھائی دانے دانے پر لکھائے کھانے والے کنم کہاں سے آئے ہیں کہاں تک کیوں بھائی صحیح بات ہے بلکل جناب صحیح بات ہے کہ ہم آپ سے نکلیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہاں یہ رجوع رکھا تھا ہمارے لئے تو ہم یہاں پہنچیں بھائی تو ابھی آج کا جو ہمارا لانچ ہوا وہ یہاں یہاں پہ ہوا ایسی گاؤ میں تو اس گاؤں کی پتہ ہے کہ خاص بات ہے ایک بار کیا انسیڈنٹ ہوا اس گاؤں میں کہ پورے اس گاؤں میں آگ لگی تھی پورا گاؤں جل گیا تھا یہ والی بات مجھے یہیں پہ پتہ چلی کہ یہ 2013 یا 2012 میں یہ گاؤں پورا جل گیا تھا یہ دیکھ لو اسلام علیکم کیسے ہو آپ تو اس جگہ کو کیا بولتے ہیں سکھائی بولتے ہیں سنائے تو آپ اس جگہ کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتاؤں میں نے سنا ہے کہ یہ اینڈ ہے راستہ یہیں تک ہے تو یہاں سے کہاں جاتے ہیں یہاں سے کرگل جاتے ہیں کرگل کتنا ٹائم لگتا ہے کرگل تک دو دن لگ جاتے ہیں دو دن اچھا مطلب دراست پہنچتا ہے یہاں سے کہ کرگل کرگل پہنچتا ہے تو برہ باری کتنی ہوتی ہے کافی ہوتی ہے لگ پہ کتنے فیڑ تقریباً چار پانچ دفعہ تقریباً چار پانچ دفعہ گرتی ہے تو آش نو فٹ تک ہو جائے تو آپ کو کن کن چیزوں کا مشکلات آتی ہے سڑک کی پہلی مشکلات ہے سڑک کی پکی مشکلات ہے تو موسیل سرما میں یہاں پر سر بہت ہوتی ہے مکان کچھ ہیں یہاں کے غریب لوگ کیا کریں گے مایوس ہیں باقی ہم لوگوں نے نماز بھی پڑھی ہے اب یہاں سے واپس چلیں گے گر تو جہاں پہ ہم نے رات کو سٹے کیا تھا اب وہیں ہم واپس جائیں گے تو انہوں نے بولا کہ دو دن لگتے ہیں کارگل تک کوئی بول رہا تھا دو گھنٹے پورا میرکو پتہ نہیں ہے اگر کوئی جگہ کے بارے میں جانتا ہوگا تو پلیز ان بکس میں ضرور بولنا ٹھیک ہے تو ابھی چلیں گے بھائی کے پاس اور واپس چلیں گے ہم اپنے والے گاہوں میں ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لو اس والے مکان کی چھت کیسی ہے یہ ہے Old Vintage Houses یہاں کے یہاں پہ لکڑی کے مکان اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ تو برا بار ہی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ ٹھنڈ بھی یہاں بہت زیادہ ہے تو ٹھنڈ سے بچنے کے لیے یہاں پہ میل ہی جو مکان بنتے ہیں وہ لکڑی کے ہی ہوتے ہیں یہ جگہ ماننی پڑے ہی یہ جگہ دیکھو کتنی پیاری ہے دیکھ لو خوبصورت کتنی جگہ یہ ماشاءاللہ یہ چک کر لو یہاں پہ ہمیں تھنڈی کوڑنگ ملے گیا ایک بات ماننی پڑے ہی یہاں پہ ہر جگہ نا واٹر آپ کو ایویلیبل ہی یہ پانی بہت زیادہ اب جا کے ہم بلال بائی کے گھر پہنچیں تو ایک خاص چیز دکھاؤں گا کہ بلال بائی نہیں یہاں پہ کتا ایک رکھا ہے یہ چک کر لو ابھی لیکن بجارہ بہو پہ نہیں رہا ہے یہ رہا کیمپنگ آریا یہ جو کیمپنگ آریا ہے یہ پورا اس ریور کے ساتھ میں ہے ابھی ہم کچھ ٹائم کے لیے یہیں پہ بیٹھیں گے ہم کچھ ٹائم سپینڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم چلیں گے واپس جہاں پہ ہم نے پہلا سٹے گیا تھا وہیں پہ کل کا کیا پروگرام ہے کہ کل ہم واپس چلیں گے گھر ٹھیک ہے آئے 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 اب اندو کی فائٹ ہوگی ہاں 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 موسیقی